السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآتباعہ اجمعین حضرت محسنم آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کے ارجاز کے حوالے سے بات پہلوں پر انشاء اللہ حافظ قرآن پاک جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سب سے بڑا موجزہ ہے اور خود قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر کیا قرآن پاک میں مشرقین عرب کے عوض سے مطالبات کا ذکر ہے کہ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مختلف آقات میں مختلف قسم کے موجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سونے کا محل ہونا چاہیے یا باغ ہونا چاہیے او تکون لک جنتم من نخیل وعلب او یکون لک بیتم من زخرف ایک تقاضی یہ بھی کیا کہ آپ کہتے ہیں مجھ پر کتاب لازل ہوتی ہے ہم آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ جائیں او ترقہ فی السمہ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں آپ آپ کے خالی آسمان پہ جانے کو بھی ہم نہیں مانیں گے آپ وہاں سے کتاب لے کر آئے ہیں ہمارے سامنے خالی ہاتھ جائیں آسمان پہ چڑھیں ہمارے سامنے اتریں اور آپ کی ہاتھ میں کتاب ہو اس قسم کے مطالبات کرتے رہتے تھے اور یہ بھی کہتے رہتے تھے نشانیاں کیوں نہیں اترتیں موجزات کیوں نہیں اترتیں موجزات تو حضور کو سیکڑوں ملے ہیں وہ اپنی مرضی کے موجزات اپنی مرضی کے نشانیاں مانگتے تھے صفا پاڑی سونے کی ہو جائیں سونے کا محل ہو ایک بڑا باغ ہو آسمان پہ چڑھیں آہاں واپس آئیں اس قسم کی اوٹ پڑا مطالبات کرتے رہتے تھے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ان مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے وَقَالُوا لَوْ لَاُنزِلْ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں ہوترتی یہاں یہ دو تھی نہیں تھی ان کے مطالب کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اس میں تین جواب دیئے تین جملے ہیں قُلْ اِنَّمَ الْعَيَاتُ عِنْدَ اللَّهُ کہ نشانی دینا موجزہ دینا اللہ کا کام ہے اللہ کے پاس میری اختیار میں نہیں ہے موجزہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی واقعہ ہو جانا جو اسواب کے تحت ممکن نہ ہو اس کو موجزہ کہتے ہیں بہت سے موجزات جنابی رب العزت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے ہیں بہت سے موجزات سیکڑوں موجزات حضرت انبیاء کرام مالیہ مسئلوات و تسلیمات کو ملے ہیں موالا سب پر ایمان ہے روایت پر بحث کرتے ہیں کوئی موجزہ کسی کے اسی روایت پر مذکور ہو روایت صحیح ہے یا نہیں لیکن کسی صحیح روایت سے ثابت ہو جائے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے موجزات دیتا میں ہوں اللہ کی مذکور بخیر اللہ پاک نے ایک جواب تو یہ دیا قل آپ کہہ دی دیئے انما لا یا تحند اللہ نشانی اللہ کے پاس ہے اس کا اتحار ہے دوسری بات یہ فرمائی ان سے کہہ دی دیئے انما آل نظیر مبین یہ موجزات بلانا میری ڈیوٹی بھی نہیں ہے میں تو نظیر اور مبین ہوں اللہ پاک موجزہ دے دیں ان کی مرضی ہے لیکن میری ڈیوٹی کا حصہ نہیں ہے میری فراز کا حصہ نہیں ہے انما آل نظیر اور مبین میں تو نظیر ہوں اور مبین ہوں بیان کرنے والا باپ پہنچانے والا اللہ کے عذاب سے درانے والا ہوں تیسرہ جواب یہ دل آیا یہ کس نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اللہ اللہ کے ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے ان پہ تلاوت کی جاتی ہے پڑی جاتی ہے اللہ نے بلعزت قرآن پاک کو بطور موجزہ اور نشانی پیش کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اور کسی موجزہ کا مطالبہ بنتا نہیں ہے استفام کے لحظے میں اب علم یکفی یہ نشانی کافی نہیں ہے انہا انزل نائدے کل کتاب ہم نے آپ پہ کتاب کاری ہے کیوں تلاوت کی جاتی ہے اللہ نے بلعزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک ایسا موجزہ ہے ایسی آیت ہے اس کے بعد کسی اور آیت اور موجزہ کا تقاضہ بنتا نہیں ہے اس کے بعد کسی اور مطالبہ ان کا درست نہیں ہے تو اللہ رہے بلعزت نے خود بھی قرآن پاک کو جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں آیات میں سب سے بڑا موجزہ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا موجزہ یہ ہے قرآن پاک جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ کل کتاب جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سب سے بڑا موجزہ قرآن پاک ہے اس کے بہت سے پہلو ہے بیسیوں پہلو فصلین نے بیان فرمایا ہے سالکہ تمہیں ایک بات یہ دیکھ لیے ہیں باقی موجزات پر بیمارہ ایمان ہے قرآن پاک پر بھی ہے لیکن باقی موجزات میں سے کوئی موجزہ ہم نے دیکھا نہیں ہے حضرات انبیاء اکرام آرہم صلوات و تصریبات کے موجزات پر بھی ہمارہ ایمان ہے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات پر بھی ہمارہ ایمان ہے مثال کے طور پر بخانی شریف کی روایت ہے ایک موقع پر سات آر سو صحابہ تھے سفر میں تھے پانی نہیں تھا بڑی مشکل سے ایک پیالے میں تھوڑا تھا پانی مجیسر آیا جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پانی میں رکھا انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کہ انی رائے تو گویا کہ میں دیکھا اب بھی دیکھ رہا انی آرہا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں یعنی جسے کو بیان کر رہے ہیں کہ اب بھی مجھے وہ منظر میرے سامنے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک مولیوں کے درمیان سے پانی کے چشمیں پوڑ رہے ہیں ساتھ آٹھ سو آدمیوں نے پانی پیا برطن برے جانوروں کو پھلایا ایک پیالے کا پانی تھا یہ موجزہ ہے ہمارا ایمان ہے لیکن نہ ہم نے پانی دیکھا ہے نہ پینے والے دیکھیں نہ برطن دیکھا ہے ایمان ہے ہمارا اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے چانتوں ٹکرے ہوا تھا موجزات میں سے ہے ہمارا ایمان ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھا اس وقت لوگوں نے دیکھا تھا ہم نے نہیں دیکھا ایمان ہے دیکھا نہیں ہے اتنے بھی موجزات کا ہم ذکر کریں گے مختلف نو موجزات ہیں لیکن ہمارا ایمان بالغیب ہے ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے نہ دیکھا ہے نہ دیکھنے والوں کو دیکھا ہے لیکن قرآن پاک ایسا موجزہ ہے اس کے موجزہ ہونے پر ہمارا ایمان بھی ہے اس کا موجزہ ہونا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے اعجازت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی قرآن پاک موجزہ ہے جنبی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موجزہ تھا ہی آج بھی موجزہ ہے اور قیامت تک موجزہ اس کا اعجازت قائم رہے گا قرآن پاک کے موجزہ ہونے کے بہت سے پہلو مفصلین بیان فرماتے ہیں اس کو وجوہ اعجازت کہتے ہیں مثلا یہی کہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تلاوت ہوتی ہے دنیا میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن تلاوت نہیں ہوتی ہوں گی کوئی درسی ضرورت کے لیے سبق اور تعلیم کی ضرورت کے لیے کسی وقت کو جا رہے تھے چاہے سطریں پڑھ لی جائیں پڑھ لی جائیں لیکن معمول کے طور پر کسی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کا آغاز ہی تلاوت سے ہوتا ہے قرآن پاک کا آغاز ہی تلاوت سے ہوتا ہے قرآن پاک کا آغاز ہی تلاوت سے ہوتا ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن ہوتی ہے اس کی اثرات ہوتے ہیں اس کی تاثیر اپنے مقام پر ہیں قرآن پاک کا موجزہ ہونا اس پر ہمارا ایمان تو ہے ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آگ کے دور میں قرآن پاک کے اجازت کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نہیں خود اس سسٹم کا حصہ ہے مثلا قرآن پاک یاد ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْ لَلْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِلْ ہم نے قرآن پاک کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی ذکر کرنے والا ہے بھی ذکر سے مراد یہاں مفسرین یا کرنا بھی لیتے ہیں یاد کے لیے آسان کر دیا ہے ذکر سے مراد سمجھنا بھی ہے ایک مستقل پہلو ہے قرآن پاک میں اللہ علیہ وسلم نے عام انسان سے خطاب کیا ہے اور عام انسان کی ذہنی سطح پر خطاب کیا ہے قرآن پاک کو سمجھنا مشکل نہیں ہے قرآن پاک ساتھا لحظے میں بات کرتا ہے یہ قلب گفتگو ہے کسی وقت اس پر بات ہوگی لیکن آج قرآن پاک کو یاد کرنا اس کا یاد ہو جانا سینے میں محفوظ ہونا محفوظ رہنا یہ قرآن پاک کے امتیازات میں سے ہے قرآن پاک کے امتیاز بھی ہے قرآن پاک کا اعجاز بھی ہے اللہ نے بلعزت فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم ہے ہمارا نظام ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداء میں وہی جب ناظر ہونا شروع ہوئی قرآن پاک کا نزول شروع ہوا کچھ عرصے تک جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے جبریل علیہ السلام آتے تھے قرآن پاک کی آیت سورت دو آیتیں چار سورتیں آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے سنتے بھی تھے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے تھے سن بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں اس خیال سے کہ پوری سورت سننے کے بعد اگر پڑھی تو ممکن ہے کو لفظ آگے پیچھے ہو جائے یہ یاد کرنے کے لئے ایسا ہوتا ہے ساتھ ساتھ پڑھوں گا تو ایک دفعہ پڑھی جائے گی پختہ ہو جائے گی ساری سورت سننے کے بعد پڑھی ممکن ہے کو لفظ آگے پیچھے ہو جائے اس خیال سے کیونکہ قرآن پاک کی آذاب میں سے یہ ہے قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو کسی مسلمان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت قرآت ہو رہی ہو تو قرآن پاک کا حق یہ دو باتیں ہیں اذا قرآن قرآن فستمعو لہو وانسٹو پڑھا پڑھا جا رہا ہو اور سے سنو اور چپ رہا ہو تو الگ الگ حکم دیا فستمعو لہو اور سے سنو قانوں کی پوری توجہ درو جبان باندو وانسٹو لہو خموش رہا ہو اللہ رب العزت نے جلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا لاتو حنب بھی لسانک لتعجل بھی آپ قرآن پاک ساتھ ساتھ پڑھنے کی جلدی نہ کریں آپ کو یہ شاید یہ خیال ہو کہ بھولنا جائے کوئی لفظ فبا نہیں ان علینا جمعہو وقرآن فا اذا قرأناہو فاتبع قرآن ثم ان علینا ویانا ان آیات میں اللہ رب العزت نے تین باتوں کی گارنٹی دی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے حوالے سے تین باتوں کی ذمہ داری اٹھائیے تین باتیں ہمارے ذمہ ہیں پہلی بات جمعہو سینے میں محفوظ کرنا سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان علینا جمعہو سینے میں محفوظ ہونے کے بعد قرآن اس کی تلاوت قرآن کروانا زبان سے پوری بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم جب پڑھ چکے تو پھر آپ پڑھیں اذا قرآنہو یعنی ہم سے مرات جبیلی رہے ساتھ و سلام وہی لے کر آئیں قرآن پاک کے آیات کے سورت لے کر آئیں وہ تلاوت کر چکے غور سے سنیں اس کے بعد آپ پڑھیں فَتَّبِعَ قُرْآنَ ایک اور بات بھی ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے ایک ہے قرآن پاک کے الفاظ جملے ایک ہے اس کا بیان الفاظ اور جملے بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا بیاد اور محفوم بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ رب العزت نے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے حوالے سے تین باتوں کی گارنٹی دیئے زمدہ نہیں اٹھائیے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ لی ہے آپ کی زبان سے مکمل پڑھوانا ہماری ذمہ لی ہے اس کا بیان اور مفہوم آپ کے ذہن میں ڈالنا آپ کے دل میں ڈالنا ہماری ذمہ لی ہے تو قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کرنا اللہ پاک کے لئے میرا نظام ہے میری ذمہ لی ہے میں نے یہ محفوظ کرنے کا ذمہ لیا ہے اور یہ ذمہ جلابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہے ہی لیکن اس کی برکات اور اثرات ہر امت میں ہر زمانے میں لاکھوں لوگوں میں دیکھ رہے ہیں یہ قرآن پاک سینے میں محفوظ ہوتا ہے یاد ہوتا بھی ہے یاد رہتا بھی ہے پڑھا بھی جاتا ہے سنا بھی جاتا ہے اور اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے تلاوت ہوتی رہتی ہے یہ مستقل اعجاز ہے قرآن پاک کا آج کے دور میں بھی قرآن پاک کے لاکھوں نہیں بلکہ کرونوں حافظ ہیں ایک ریپورٹ کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں اکثر آج سے کوئی سات آر سر پہلے کی بات ہے کسی ادارے نے سروے کیا غالبن امریکن ادارہ تھا دنیا میں حافظ کتنے ہیں میں سے ان کا طریقہ ہوتا ہے سروے کرنے کا غالبن دل دو سال لگے انہیں اس کی ریپورٹ آئی امریکن مسلمانوں کا ادارہ ہے اسنا اسلامیک سوسائٹی اپنا عقصہ بھرہا اس کی ویب سائٹ پر اس کے ریپورٹ کا خلاصہ چھپا اسنا کے اس ریپورٹ پر کہا گیا کچھ سے سات سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے سروے کے مطابق قرآن پاک کے حافظوں کی تعداد دنیا میں تیرہ میلین ہے ایک کروڑ تیس لاکھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سات سال آٹھ سال پہلے ایک کروڑ تیس لاکھ تھی تو دو کروڑ سے تو کم کسی صورت میں نہیں ہوں گے کم کب دو کروڑ تو ہوں گے دنیا میں حافظ پرانے پاک یاد ہوتا ہے یاد رہتا ہے پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے تلاوت ہوتی ہے اس کی محفلے ہوتی ہیں یہ بات دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے نہ کسی آسمانی کتاب کو نہ کسی زمینی کتاب کو اور ہر عمر میں چھ سال کا بچہ حافظ میں نے دیکھا ہے اس سے سنا بھی ہے سات سال کی بچی حافظہ میں نے دیکھی ہے اس سے سنا بھی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ چھ سال کا حافظ میں نے امریکہ میں دیکھا اٹلانٹا میں ہمارے دوست ہیں حافظہ دلغفار بننو کے ہیں اٹلانٹا میں بہت بڑا ادانہ بڑا آئے ہوگا ہوں گا میں ایک دور گیا ان کے پاس چونے ہوں بچہ میرے سامنے یہ آپ کا بھتی جائے جو قرآن پاک کا حافظ ہے چونکہ یہ چھوٹا سا بچہ چھ سال اس کے عمر ہے یہ قرآن پاک کا حافظ ہے حافظہ اپنا بیٹا سائی ستی بات یہ ہے کہ چھوٹا پھوٹا میں بھی ہوں مختلف مقامات سے چھ سات جگہ سے میں نے اس سے پوچھا سنا اگر میں چھ سات مختلف مقامات سے اس بچے سے پوچھ کر تصنیل نہ کرتا تو مجھے کبھی یقین آتا کہ یہ چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے لیکن ہے دیکھا ہے میں نے سنا ہے اس سے کئی بار سنا ہے یہ قرآن پاک کا احجاز ہے قرآن پاک چھوٹے بچوں کو بھی حافظ ہوتا ہے حفظ ہوتا ہے گڑوں کو بھی بڑی عمر کے بھی حافظ ہفظ کرنے تھے بس فیصلہ کرنے یہ فیصلہ کرنا انسان کا کام ہے عظم کرنا انسان کا کام ہے بڑوں کو بھی حافظ ہفظ ہو جاکا ہے ایک واقعہ ہمارے مخترم بزرگ خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عجم الخان صاحب مول اللہ مرقدہو اپنی تقریروں میں بیان فرمایا کرتے تھے میں نے ان سے ایک دو دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے سلطان اور انگزیب عالمگیر رحم اللہ تعالی شاہ جان کا بیٹا تھا حالات ایسے پیدا ہوئے کہ بھائیوں سے لڑائی ہو گئی ابباجی بھی لڑائی کے ذات میں آ رہے ابباجی کو قلعہ میں بند کیا بھائیوں کے ساتھ لڑائی لی پاتشاہت پر قبضہ کر لیا سنبھال لیا تالیہ کا آدمی نمازی متقی اور اس کی زندگی عادل اور انصاف سے بری ہوئی ہے کہ خاندان کا یہ نظام کا تھا بھائیوں سے لڑائی ہوئی باپ کو تخت سے اتارا قلعہ میں بند کر دیا اور پھر پچاس سال پورے بلے صغیر پہ حکومت کی ہے ان کا ایک واقعہ مولا جمال خان صاحب سلایا کہتے تھے پتری خوالہ میں نہیں پوچھ سکا ہم سے اور انگزیب کی بیٹی زیب النیسہ بڑی عالمہ تھی فاضلہ تھی شاعرہ تھی بہت اپنے وقت کی علم و فضل میں بہت آگے تھی زیب النیسہ اس کا نام ہے شاعرہ تھی مخفی تخلص کرتی تھی مخفی در سخن مخفی مانم چوبوے گل درب دربرگ گل کسی نے تقاضہ کیا انہوں نے ایک غزل پڑی لوگوں تک پہنچی کسی بڑے آدمی نے تقاضہ کیا کہ میں اس شاعر کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا پہتا تھا عورت ہے یہ تو میں شاید کچھ ملنا چاہتا ہوں اس سے جواب میں بجوایا زیب النیسہ نے در سخن مخفی مانم چوبوے گل دربرگ گل آنچے دیدن میل دارد در سخن بیند مارا میں اپنے کلام میں مخفی ہوں جیسے پھول میں خوشبو مخفی ہوتی ہے مجھے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے کلام میں دیجئے ارچے دیدن میل دارد در سخن دیدن مارا خیر قرآن پاک کی حافظہ تھی قرآن پاک کی حافظہ تھی جب اس نے حفظ مکمل کیا اببا جی بادشاہ تھے دادا جی جیل میں تھے کلے میں یہ تو نہیں تھی کل باک کلے جیل ہی سمجھے اور عمدیب عالمگیر نے اببا حضور کو ہیلے میں مٹھائی کی ٹوکرہ بھی جو ہے آپ اس لوگ مبارک باک دینے کے لئے دادا جی کو کوکہ تواری بیٹ پوتی نے قرآن پاک یاد کر لیا ہے حضر بن نیسان ہے اب وہ صاحب درباری لے کر گئے پیش کیا بھئی کس بات کی مٹھائی ہے آپ کی پوتی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اچھا ماشاء اللہ بھئی اس کی مبارک تو عرمدیب کو دو نا کیا مرک کے دن تاج تو با باپ کو پہلا ہے جب ہے اس کی مبارک عرمدیب کو دو مجھے کس بات کی مبارک دے گا مجھے تو مبارک اس وقت تو جب میرا بیٹا یا بیٹی ہے اس وقت عرمدیب ہی زندہ تھا باقی رخصت ہو چکے تھے یہ بات آ کرنے ہیں عرمدیب کو بتا ہی بادشاہ اسلامت کو کہ بابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا روایات پہ جاتا ہے کہ عرمدیب نے تخت پہ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک یاد کیا تھا حکومت کے کانوبر بھی چلنا ہے قرآن پاک بھی یاد ہو رہا ہے قرآن پاک یاد کیا مکمل کیا حافظ ہوا قرآن پاک کے ساتھ اس کا ذوق ویسی بہت تھا بہت اچھا کاتب تھا قرآن پاک لکھا کرتا تھا اس کا حدیعہ پر اس کا قدر اوقات ہوتا تھا میں نے اور عرمدیب عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک دندن کے بیٹش میوزیم میں کا حصہ انڈیا آفس لیبریری میں نے خود دیکھا ہے صفحہ عثمانی بھی دیکھا ہے انڈیا آفس لیبریری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جو قرآن پاک لکھایا تھا اور جس کی تلاوت کرتے وہ شہید ہوئے تھے وہ ایک نسخہ استنبال میں ہے ایک لندن میں ہے ان مساحف میں سے جو حضرت عثمان نے خود لکھوائے تھے اس کی زیارت بھی میں نے کی ہے انڈیا آفس لیبریری میں اور انڈیا آفس لیبریری میں پیٹش میوزیم میں عرمدیب عالمگیر کے ہاتھ کر لکھا وہ قرآن پاک میں نے خود دیکھا ہے قرآن پاک اس کا ذوق بہت تھا قرآن پاک اس نے یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد پھر خود مبارک بات دینے گیا کہ بحضور آپ کے بیٹے نے قرآن پاک یاد کر لیا میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کیا اعجاز ہے یہ چھ سال کے بچے کو بھی یاد ہو جاتا ہے اور ساٹھ سال کے بڑے کو بھی یاد ہو جاتا ہے تو یاد کرنا چاہے تم اور عرمدیب عالمگیر کی بات تو تاریخی روایت کے حوالے سے ہے روایت پتہ نہیں کس درجے کی ہے لیکن میں اپنا ذاتی مشاہدہ اس کرتا ہوں ابھی فیصلہ کر رہے ہیں جس زبانہ میں میں نے گکھر میں قرآن پاک یاد کیا ہے سن اٹھاون ان سٹھ ساٹھ اکسٹھ یہ وہ زبانہ ہے سن ساٹھ میں میں نے ختم کیا تھا ہمارے استاد محفرم قاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے میں نے قرآن پاک مکمل کیا سن ساٹھ میں مکمل کیا تھا ان کے ابھی چند ماہ پہلے انتقال ہوئے مدینہ مولانوارہ میں پینتیس سال انہوں نے مدینہ مولانوارہ میں قرآن پاک پڑھایا ہے ابھی دو مہینے ہوئے ان کے انتقال ہوئے ہیں تو میں جات کرنا ہوں کہ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے ہمارے گکھڑ کے گکھڑ جلے گجرہ والا گکھڑ سے چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گتہ فیکٹری ہے وہاں ملازم تھے کیمیکل انجینئر ہمارے دوست سے فوت ہو گئے ہیں شوق آیا قرآن پاک یار کرنے کا اب پانچ کلومیٹر ہے تقریباً گتہ فیکٹری سے گکھڑ مسجد قریصہ کے پاس آئے شوق کا اظہر کیا کہ میں ملازمت کرتا ہوں وہاں میری رہائش وہاں ہے ملازمت یہ کرتا ہوں کیمیکل انجینئر ہوں پرانا یاد کرنا چاہتا ہوں قریصہ رہ گا ٹھیک ہے دوزانہ ڈیوٹی دیکھ کر سارا دن ڈیوٹی سے فارغ ہو کر بائسکل پر گکھڑ جاتے تھے وہ انشاءت تک باہ رہتے تھے 18 سال میں قرآن پاک یاد کیا ہوں یاد کیا سنایا کئی مسلح سنایا ایک دفعہ ان کو قرآن پاک یہ عمرت پورا میں قرآن پاک سنایا کرتے تھے ایک دفعہ ان کے ختمے قرآن پر میں بھی گیا ہوں دعا کے لئے تو میں قرآن پاک کے اعجازت کے ایک پہلو پر بات کر رہا ہوں قرآن پاک کے موجزہ ہونے کا ایک پہلو یہ ہے بیسیوں پہلووں میں سے کہ یہ یاد ہوتا ہے یاد رہتا ہے مردوں کو بھی یاد ہوتا ہے عردوں کو بھی یاد ہوتا ہے بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے بڑوں کو بھی یاد ہوتا ہے آج کے دور میں بھی یاد ہوتا ہے اور آج کے دور میں زیادہ یاد ہو رہا ہے یہ قرآن پاک کا یہ بھی اعجاز ہے کہ جو جو اس کی مخارفت بڑھتی جا رہا ہے اس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے تو حضرت محطرم قرآن پاک کے اعجازت کے وجوہ پر میں نے بات شروع کی ہے اور آج اس کے اعجاز کے صرف ایک پہلو پہ چند باتیں ارسی ہیں کہ قرآن پاک کا یاد ہونا یاد رہنا پڑھا جانا تلاوت ہونا اور اس کا دارہ پھیلتے چلے جانا لاکھوں سے کروڑوں تک یہ قرآن پاک کا اعجاز کی ایک پہلو ہے ایک وجہ ہے قرآن پاک آج بھی موجزہ ہے اس اعجاز کے دوسرے پہلو پر جس کا قرآن پاک نے اس خود ذکر کیا یہ بھی اعجاز کے ایک مستقل پہلو ہے یاد کرنے کے حوالے سے اس پر انشاءاللہ اگلی بجلس پر گفتگو کریں گے اللہ وسلم اللہ سیدنا محمد النبی رمی والی و اصحابی و مالک و سلام